ہائی گائز میں ہوں پرافل راجپو تو جی آج میں آپ کو ایک ایسی انسان کی کہانی سناوں گا جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا اور ٹی وی میں یا پھر فلموں میں آپ نے ان کا ذکر بھی دیکھا ہوگا ان کا ایک کریکٹر بھی دیکھا ہوگا تو یہ ایک ایسی انسان ہیں جنہیں آپ بلکل پسند نہیں کرتے لیکن ان کی تعریف ضرور کرتے ہیں جی ہاں یہ بڑا ہی کانٹراسٹ ہو گیا لیکن یہ جو انسان ہیں یہ مہا بھارت کے one of the best جن کا دماغ جن کے دماغ کی تعریف خود واسدیو شرکرش نے کی تھی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شکنی کی تو جی شکنی کے بارے میں آپ لوگوں نے جو دیکھا ہے جو پڑھا ہے وہ مطلب بہت زیادہ اوپر اوپر کا ہے کہ شکنی نے یہ کیا وہ کیا لیکن جو کہانی ہے جو ان کی بیگرانڈ سٹوری ہے ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تو آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا شکنی جو راج کمار تھے وہ تھے گاندھار کے گاندھار ابھی افغانستان میں ایک جگہ ہے گاندھار وہ تھی تو جی گاندھار کے اس سمیے کے راجہ تھے راجہ سبل راجہ سبل کے سوپ پترے تھے اور ایک پتری تھی جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا راجہ سبل کا وہ تھا شکنی تو جی جو ان کی پتری تھی جن کا نام تھا گاندھاری تو گاندھاری میں ایک گرہ دوش تھا جس کے چلتے جب گاندھاری کی شادی ہوگی تو جو ان کا پہلا پتی ہے بہت ہی جلدی مر جائے گا جس کے چلتے راجہ سبل نے اس کا ایک توڑ نکالا اور گاندھاری کی شادی ایک بکڑے سے کر دی تو بکڑے سے شادی ہوئی اور اس کی شادی کرتے ہی بکڑے کی بلی دے دی گرہ دوش اٹھانے کے لیے پہلے زمانے میں لوگ ایسی چیزیں کرتے تھے بلی بلی دینے کا تو اس کے بعد گرہ دوش مٹ گیا اس کے بعد گاندھاری کی شادی کر دی گئی اس سمیں کے بہت ہی مہان جو راجت ہاستینہ پور کے جو اس سمیں کے بہت ہی پاپلر یووراج اس سمیں کافی زیادہ نام ہوا کرتا تھا تو یہ کر کے ان کی شادی کر دی دھدراشت ہے تو شادی کے بعد پتا چلا کہ دھدراشت اندھے ہیں اور صرف ان کا نام اور ان کا راجت دے کے شادی کی گئی تو گاندھاری کو بھی لگا کہ ہر چیز ایکوال ہونی چاہیے تو انہوں نے بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ گاندھاری کی شادی تو کر دی گئی دھدراشت سے لیکن دھدراشت بھی تھوڑے سے اپنے اہم رم میں رہنے والے تھے اور چیزیں بھی ان کے اندر تھی کہ ہاں میرے ساتھ ہر چیز صحیح ہونی چاہیے کیونکہ زندگی میں ویسی بہت سا چیزیں ڈیل کر رہے تھے وہ تو جو راجہ سبل تھے گاندھاری کے پتا انہوں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ گاندھاری میں ایک گرہ دوش تھا جس کے چلتے ان کی شادی پہلے ایک بکڑی زگی گئی تھی جس کے بارے میں دھدراشت کو ایک دن معلوم چل گیا اور جب کو معلوم چلا تو ان کو لگا کہ ان کے ساتھ وشواس خات ہوا ہے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے جس کے چلتے انہوں نے راجہ سبل اور ساتھ من کے سو پتروں کو کاراگار میں ڈال دیا اور کاراگار میں ڈالنے کے بعد ان کو بہت ساری مطلب ان کے پر انمیسٹیگیشن چلتی رہی بہت سے کروائی ہوتی رہی جس کے بعد نتیجہ یہ نکالا گیا کہ ان کو ایسے نہیں مارا جائے گا ایسے مار دیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ سب کے سب کو ایک ساتھ مار دیا گیا لیکن سجا بھی ایسی دی گئی جس کے چلتے کوئی بچ بھی نہ پائے ان کو یہ سجا ملی کہ جو سو لوگ مطلب ٹوٹل جتنے لوگ تھے ایک سو ایک لوگ تھے سو پتر اور راجہ سبل ان کو روز ایک مٹھی اناج ملے گا ایک مٹھی ایک سو ایک لوگوں کے لئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مٹھی ایک سو ایک لوگوں میں تو کسی حساب سے نہیں بڑھ سکتا ہے تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ایسے کر کے تو یہ لوگ ہمیں مارنا ہی چاہتے ہیں تو راجہ سبل نے ایک ترکیب نکالی کہ اگر یہ ایک مٹھی جو اناج ہے وہ ہم آپس میں باٹنے کی جگہ صرف کسی ایک کو کھلائیں تو وہ سربائیو کر جائے گا اور وہ ہمارے جو مرتیو ہے اس کا بدلہ لے پائے گا تو راجہ سبل نے اپنے سو پتروں کی پرکشہ لینہ شروع کیا اور ان میں سے ڈھونڈا کہ یہ سب سے انٹیلیجنٹ کون ہے تو انہوں نے کیا کیا ایک ہڈی اور اس میں چھوٹا سا بہت مائنر سا چھید بنایا اور ان کو سبھی پتروں کو بولا کہ اس جو ہڈی ہے اس کے اندر سے دھاگا پاس کرنا ہے آپ کو سبھی پتروں ویسے ہی بہت سارے مطلب انہوں نے کھانا پینا کچھ نہیں کہا تھا ویسے ہی کمزور تھے تو ان کو سمجھنے کیسے کیا سبھی پتروں کا ٹیسٹ ہوا لیکن کوئی سفل نہیں ہوا ایکسیپٹ ان کے سب سے چھوٹے پتر کے شکنی شکنی نے کیا کیا کہ ایک دھاگا جو تھا دھاگے کے ایک اینڈ پہ باندھا اناج کا ایک دھانا اور ایک اینڈ پہ باندھا چیٹی اور اناج کو اس طرف کر دیا اور چیٹی کو چھوڑ دیا اور چیٹی نے دھاگے کے دھاگے کے ساتھ ساتھ ہڈی کے اندر جاتے جاتے اناج کو پاس کیا مطلب دھاگے کو پاس کر دیا اور اس طرح سے انہوں نے اپنا وہ جو شرط تھی اس کو پورا کیا اور شکنی اس جو چنوٹی میں تھے وہ جیت گئے تو راجہ سبل نے بھی ان کی بردھی کی تعریف کی اور انہیں ہی روز روز کے روز جتنا اناج ہوتا تھا وہ صرف ان کو ہی دیا جاتا تھا تو کچھ دنوں میں سب کی حالت خراب ہو گئی اور ایک ایک کر کے سارے پتر مر گئے اور جب راجہ سبل مرنے والے تو انہوں نے مہارات سے یہ وہ پراتنہ کی کہ میرے پتر شکنی کو چھوڑ دیا جائے انہیں اجاد کر دیا جائے جس کی بات سن کے راجہ سبل کے جو سب سے چھوٹے پتر تھے شکنی ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن شکنی کے اندر بھڑ چکی تھی ایڈ شاہ اور بدلہ لینے کی بھاونہ کیونکہ ان کے پتہ اور ان کے نینان میں بھائیوں کو مارا گیا تھا تو انہوں نے سوچ لیا کہ جس دن جس دن وہ ہستنہ پور کی اور دھدراشت کے پورے ونش کو ختم نہیں کر دیں گے اس کے تب تک وہ واپس اپنے آپ کو سنتوشت اور اپنے آپ کو مطلب بیسی تھی سیٹسفائی نہیں مانیں گے تو انہوں نے کھنجر دیا اور اپنی جانگ میں ایک ہاؤ بنایا اور جس کے ساتھ انہیں پرند لیا کہ میری بہن کے ساتھ بھی ایک اندھا راجہ بیہایا گیا ہے اور پلس میرے پتہ اور میرے بھائیوں کی ہتیا کی گئے جس دن میں اس ہستنہ پور کو برباد نہیں کر دوں گا تب تک میں لنگ راتا رہوں گا اور اپنا جو کھاو ہے اس کو روز میں کھوریتا رہوں گا اور ایسے کر کے انہوں نے پرتیگیا لی اور اس کے بعد تو آپ کہانی جانتے ہیں کہ کیسے شکونی نے کانسپیریسی کی اور سب ہی چیزوں میں کتنا بڑا ہاتھ رہا شکونی کا جو دوریو دھن کو انہوں نے اپنے چنگول ملے کے ان کا جو پورا برین واش کیا اور کیسے کیسے مہابھارت کا یود ہوا تو یہ تو اب اگر یہ کہانی تو آپ نے دیکھی ہوگی ٹی وی پہ تو یہ شکونی کی بیگراؤن سٹوری ہے کہ کیوں انہوں نے اگر یہ صحیح سائیڈ ہوتے تو ان سے زیادہ بدھیمان کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ گلت سائیڈ تھے اسی لئے ان کی ڈیتھ ہوئی اور پلس شکونی کا ایک مندر بھی ہے جو کیڑلا میں ہے جو کولم ڈسٹرک میں ہے اور شکونی کی وہاں پوجا کی جاتی ہے تو شکونی اپنے میں ہی کریکٹر تھے جو خود بھی ایک لیجنڈ تھے بس بس گلتیوں سے یہ ہوئی تھی کہ وہ گلت سائیڈ تھے اور بس یہ کہانی تھی شکونی کی تو ایسے ہی بہت ساری کہانی کو ساتھ میں ضرور لوٹوں گا thank you for watching bye